بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو جی کافی دن سے ویڈیو نہیں ڈالنی ہو رہی ہیں سائی سے اور کافی کافی دن ہو جاتے ہیں ویڈیو ڈالے ہوئے بس کچھ مصروفیاں چل رہی ہیں اور بیزی تھے ہم لوگ اور کہاں بیزی تھے یہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور کچھ آپ کو کپڑے دیکھ کے اور میرا جو دپٹہ اوڑا ہے میں نے وہ دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو جی خاندان میں ہے شادی اور خاندان میں کہاں ہیں وہ ہے میری بہن کے گھر میری سگی بھانجی کی شادی ہے ماشاء اللہ سے اور ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے اور بہت بہت اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت ڈالے اچھا جی تمہیں کپڑے نکال رہی تھی شادی کے لیے اور کیونکہ امرجنسی میں شادی ہو رہی ہے بس ایک تم سے ہی ڈیٹ فکس ہو گئی اور شادی تھے ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ بس سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور اسی طریقے سے ہی انہیں دلہن بننا نصیب کرے کیونکہ ہر لڑکی کا ہی ارمان ہوتا ہے کہ ہم دلہن بنیں گے سب کوئی شوک ہوتا ہے جب بچیاں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں جب صحیح دلہن بن رہی ہوتی ہیں کھیل وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہماری آنیا اور روح سب کو سب ہی بنتی تھیں چھوٹی دن اور سب بچوں کو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کے نصیب میں یہ دن لائے اور انہیں مبارک کرے تو بس کیونکہ امرجنسی میں شادی ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ چار مہینے پہلے بھی ہمارے یہاں شادی ہوئی تھی سات مہینے سات مہینے اچھا سوری چار مہینے نہیں سات مہینے پہلے میں ٹائم بھول گئی تھی کیونکہ ٹائم اتری تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کب ہفتہ گزر گئے اور کب مہینے پہلے اچھا جب شادی کے کپڑے نکالو نا تو خود بخود ہاں ایک ایک سائٹ وینٹ آ جاتی ہے کہ ہم یہ پینے یا یہ پینے اور سب لڑکیوں کو اور عورتوں کو شوک ہوتا ہے کہ ہم سب سے اچھے لگیں اور سب سے منفرد نظر آئیں اور ماشاء اللہ سے جی بس اچھا میں کپڑے نکال رہی تھی تو اس میں ہنا آج میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی شادی کا جوڑا پھر ہے تو پرانا ہی کیونکہ انیس سال ہو گئے میری شادی کو بھی اور لیکن بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہنا شیئر کروں اور آپ لوگ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں جی یہ میرا ہنا وہ تھا لہنگا اور کوئی ایسا فینسی یا کوئی وہ نہیں تھا بس ہم نے یہ لوکل مارکٹ سے ہی لیا تھا میرے ہزبینڈ نے اور ان کی امی نے اچھا جی اور اس کی کرتی تو خیر ہنا پتہ نہیں کہاں گئی وہ تو اب پتہ نہیں کہاں ہوگی خیر یہ شرارہ تھا اور یہ تھا اس کا دپٹہ اور یہ ریٹ کلر میں تھا رکھے رکھے نا اس کا کلر بھی تھوڑا ڈم ہو گیا ہے اور یہ آپ ہنا اڑ کے دکھاتے ہیں اچھا جی تو یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے ہی نصیب میں دن لکھتا ہے اور کیونکہ دلہن جو بنتی ہیں نصیبوں والیاں اور بس اللہ تعالیٰ سب کے اچھا جی تو یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے ہی نصیب میں دن لکھتا ہے اور کیونکہ دلہن جو بنتی ہیں نصیبوں والیاں اور بس اللہ تعالیٰ سب کے دھر میں سے ہی ہمیں کپڑے مینیج کرنے ہیں تو یہ میں نے اپنا سوٹ نکالا تھا اور کافی پیارا سا ہے یہ بھی لونگ شیٹ ہے اس کے ساتھ اور میں نے یہ دوپٹہ اس کا کنٹراس لگایا ہے کیونکہ اس پہ یہ بوڑا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کنٹراس لگ رہا ہے مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے اور اس کا جو ریال دوپٹہ ہے وہ میں نے وڑا ہوئے یہ رہا ہے لیکن میرا دل ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ والا پہنوں اور بس اچھا سا تیار ہوں آپ لوگ بتائے گا کہ کیسا لگ رہا ہے ابھی ہاں دو دنیا شادی میں اور کمنٹ پر آپ لوگ بتائے گا کہ کیا کروں اور والی میں میں دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ بلیک ٹروک ہے یہ پہنوں گی میں اور بچوں کہتے ہو آپ کو پتا ہی ہے یہ والے ہیں ہامیہ کی نکالے ہیں میں نے اور وہ کی تو ریڈ والی ٹروک ہے اور وہ بھی مصرلہ اچھے لگ رہی ہے جب بھی تیار ہوں اور اب بھی ماشاء اللہ وہ تیار ہی لگیں گی میری تینوں بیٹھیاں بچوں کے بھی تیار میں نے سارے نکال دیا ہیں اب انہیں جو پسند آئیں گے وہ پہن لیں گی کچھ ابھی سیف علی کی شادی والے بھی ہیں اور کچھ پہلے کے بھی ہیں اور کیونکہ سب کچھ ہمیں ابھی جو چیزیں ہیں انہیں میں ہی منیج کرنا ہے تو آپ دیکھیں کیسے تیار ہوں گے ہم اور کیا کریں گے اور ابھی دو دن باقی ہیں اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو کہ مائیوں نہیں ہو رہی ہے بس میری بہن نے اسے گھر میں ہی رسم کر کے مائیوں بٹھا دیا ہے کیونکہ یہ بھی آپ لوگ کو خیر پتا ہے کہ نہیں کہ میرے بہنو ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا اور چار سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو تو بس اللہ تعالی بس سے ساتھ خیریت کے ساتھ یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ کرواتے اور بس بہت برکت ڈالیں اس میں سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور میرے بہنو ہی کے لئے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالی انہیں جنت اکفر دوست میں جگہ دے تو بس جی دو تقریبیں ہیں ایک برات ہے ایک پلیمہ ہے تو اب اسی کی ہمیں تیاری کرنی ہے اچھا جی یہی تک تھی آج کی میری ویڈیو کیونکہ دو دن ہیں کافی ساری تیاری کرنی ہے ہمیں تائم کم ہے اور کام بہت سارا ہے مہندی بھی لگانی ہے مہندی وغیرہ لانی ہے جولری دیکھنی ہے اور بچوں کے کپڑے دیسائی کرنے کون کون سے پہنیں گے تو باس آپ لوگ دعا کریے گا کہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو جائے اور باس اللہ تعالی سب کچھ ساریت کے ساتھ کرا دے موسیقی موسیقی